تو ایک صدیق ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے دو کاؤں تھے ایک عمر رضی اللہ عنہ تھے ایک عثمان رضی اللہ عنہ تھے تو حضرت عثمان کو وہ حدیث بھی یاد ہے کہ آقا شہید ہونے کی خوشخبری سنائے وہ شہادت کا وقت آ رہا ہے کیسے پیچھے رہوں جذبے میں بار بار گزارش کرتے ہیں تو آقا فرماتے کہ نہیں جہاد میں تمہارے جگہ کوئی اور آ سکتے ہیں بیوی کی خدمت تو کوئی اور نہیں کر سکتا وہ تم ہی کو کرنا ہے تم خدمت کرو آقا چھوڑ کے چلے گئے بلاقیر ہوتا کیا ہے مالک بدر ادھر بقا ہوا ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اہلی محترمہ مثال کر گئی اور آپ بقی میں ان کی تدفین سے فارغ ہو رہے تھے کہ بدر سے پیغام آیا جنگ میں مسلمان کامیاب ہوئے فتح کی خوشخبری پہنچی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دل میں یہ بات ضرور آئی کہ وہ فضیلت سے محروم رہ گیا سرکار دوالہ ملہ السلام نے فرمایا کہ عثمان فکر نہ کرو شہدائے بدر شرکائے بدر کا سباب تمہیں عطا کیا جائے گا اور غنیمت کا پورا حصہ تمہیں ملے گا جیسا شریک ہونے والوں کو جو حصہ ملا وہ حصہ تم کو بھی عطا کر دیا جاتا ہے تو نہ آنے پر بھی سرکار عطا کر کے بتائے کہ تم جو آئے تھے میرے حکم کی وجہ سے آئے تھے تم جو نہیں آئے میرے حکم کی وجہ سے نہیں آئے تو میرا عصوہ یہ ہے نمونہ یہ ہے کہ میدان میں جانے میں کچھ نہیں ہے میرے حکم پر عمل کرنے میں سب کچھ ہے میں فرماؤں نکل جانا تو نکل جانا طاعت ہے اور این اسی وقت میں میں کہوں رک جاؤ گھر میں بیوی کی خدمت کرو تو اسی میں رہنے سے شہادت بھی ملنے والی ہے غنیمت بھی ملنے والا ایسا اللہ کی حبیب پاک علیہ السلام نے جامع تصبو دین کا عطا فرما جا تو عزیزان محترم سارے حقوق ہم کو ادا کرنا ضروری ہے اگر ان حقوق کے سلسلے میں ہم سے غفلت ہوتی ہے اگر ہم سے لا پروائی ہوتی ہے تو یہ بڑی باز فرس کی بات ہے محاخذہ کی بات ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے مقدس فرامین سے اپنے مقدس عامال سے نہایتی جمیل اور حسین نمونے عطا فرمائے حبیب کریم علیہ السلام محمد کا درد رکھنے والے آقا ہر ایک کا حصہ ادا کرنے کا حکم فرماتے ہیں اور خاص طور پر رمضان کا مہینہ تو شہر المواسات فرمائے غمخاری کا مہینہ ہے دوسروں کے دکھ درد کو بانٹنے کا مہینہ ہے اور ہر ایک کی تکلیف کو دور کرنے کا مہینہ ہے فرماتے ہیں من نفس عن مسلم قربتا من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربتا من قرب یوم القیامہ جو کسی مسلمان سے دنیا کی کسی مسئیبت کو دور کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آخرت کی بڑی بڑی مسئیبتوں کو اس سے دور فرمائے گا کسی سے چھوٹی مسئیبت بھی دور کرتا ہے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کے بدلے میں آخرت کی بڑی بڑی مسئیبتوں کو اس سے دور کر دے گا ومن یسر على معصر یسر اللہ علیہ فی الدنیا و لاخرہ جو کسی تندس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتا ہے اس کے ساتھ ریایت کا معاملہ کرتا ہے سہولت فراہم کرتا ہے اس کے لئے پریشان ہے وہ کھانے پینے کے لئے پریشان ہے پوشاک کے لئے پریشان ہے رہائش کے لئے پریشان ہے یا کسی بھی کاروائی میں پریشان ہے جس جہ سے بھی پریشان ہے اس کے لئے کوئی آسانی پیدا کرتا ہے تو رحمت والے آقا فرماتے ہیں یسر اللہ علیہ فی الدنیا و لاخرہ مشکل میں رہنے والوں پر آسانی کرنے والے کو اللہ دنیا میں بھی آسانیوں سے نوازتا ہے آخرت میں بھی آسانی فرما دیتا ہے اس کے معاملے میں آسانی کر دیتا ہے کیسے آسانی کرتا ہے اللہ ادبر اللہ ادبر صحیح مسلم میں حدیث شریف ہے بخاری شریف میں بھی حدیث مبارک ہے ایک شخص کا انتقال ہوا تاجر تھا تیجارت کیا کرتا تھا لوگوں سے معاملات کیا کرتا تھا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا تو اللہ نے فرشتوں سے فرما اس کے عامال کا حساب لے لو فرشت عامال کا حساب لے کر عرض کیے مالک کوئی نیکی اس کے نام عامال میں نظر نہیں آتی ہے صحیح اے عامال نیکی سے خالی نظر آ رہا ہے ایک بیس کے دفتر میں کوئی خیر کا حصہ نہیں پا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں یہ میرا بندہ ہے اس کی ایک عادت تھی کہ یہ مالدار تھا اور لوگوں سے معاملات کرتا تو اپنے خادموں سے اپنے ماں تحتوں سے کہتا تھا کہ جو غریب ہے اس کے ساتھ تم آسانی کیا کرو اگر کوئی غریب آدمی آئے تو دام اس سے لو مگر کم دام لو ریائے سے اس کو چیز بیچا کرو اس کے ہاتھ اور اگر وہ نہیں دے سکتا ہے تو بالکل اس کو معافی کر دو اور اگر کوئی مالدار رہتا تو اس کو تھوڑا آسانی کے ساتھ معاملہ کرو تو اللہ فرما رہا ہے فرشتوں سے اے میرے فرشتوں میرا بندہ یہ بندہ ہو کر میرے بندوں کے ساتھ آسانی کرتا رہا اور اپنے ماں تحتوں کو آسانی کا معاملہ کرنے کی وسیعت کرتا رہا میں مالک ہوں سارے خزانے میرے دست خدرت میں ہیں عشقہ مالک رہو قلمہ مالک ہوں جنت میری ہے دوزق میری ہے مجھے اس کے معاملے کو دیکھ کر دریائے رحمت میرا جوش میں آتا ہے جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا تم بھی اس کے ساتھ آسانی کرو کیونکہ میرے بندوں کے ساتھ یہ آسانی کیا کرتا تھا یہ کتنا پیارا اللہ کے محبوب پاک علیہ السلام کا اس باہ ہے کہ مخلوق کے ساتھ آسانی معاملہ کرو اللہ تبارک و تعالی معاملات ہمارے آسان فرما دیتا ہے فرما ہے ہر ایک کی تقلیف میں انسان راحت کا سامان فراہم کرے اور نمونہ ہمارے لئے کیا ہے آقا کی بابر کا زندگی نمونہ ہے صحابہ کرام اہل بیت کی زندگیہ نمونہ ہے حضرت نبی پاک علیہ السلام ہر ایک کی کیسی رستگیری فرما کرتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی جب خلیفہ ہوئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ انہاں سے عرض کیا کہ سرکار دعال عمر السلام کی سنتوں میں سے کوئی ایسی سنت تو نہیں رہ گئی ہے جس پر عمل میں نہیں کر سک رہا ہوں کوئی ایسی ہے تو بتائیے تو کہا ہاں ایک سنت پر عمل آپ سے نہیں ہو سک رہا ہے کہا وہ کونسی ہے سرور کائنات علیہ السلام صبح میں حلوہ بنا کر ایک پہاڑ کی طرف لے آتے تھے کسی کو کھلا کے آتے تھے آپ سے یہ سنت رہ گئی ہے اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے تو آپ نے کہا ضرور میں عمل کروں گا حلوہ تیار کیا بنائے اور لے کر گئے غار کی طرف پہنچے تو وہاں دیکھا کہ غار کے اندر بڑی عمر کے صاحب پڑے ہوئے ہیں بیمار ہیں کوڑ کے مریض ہیں بڑی بیماری جس کو کہتے جزام کی بیماری ہے سمجھ گئے کہ انہی کو سرکار دعال عمر السلام یہ حلوہ کھلاتے تھے ہوں گے تو فوراں ان کے پاس گئے اور حلوہ اپنے ہاتھ میں لے کر ان کے موں میں رکھ وہ صاحب جیسے ہی موں میں حلوے کو پائے آنکھ سے ان کی آنسو بہنے لگے کہنے لگے کیا غریب پرور رحمت اللہ العالمین کا وثالے مخدس ہو چکا ہے کیا وہ رحمت اللہ العالمین دنیا میں ظاہرا نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہاں وثال تو ہو چکا ہے مگر تم نابی نہ ہو تمہیں کیسے پتا چلا تو کہا وَكَرِیم آقا اتنا کرم فرماتے اتنا کرم فرماتے حلوہ لاکر اپنی انگلی سے میرے موں میں نہیں ڈالتے تھے اپنے زبان ہے مبارک پر رکھ کر میرے موں میں ڈالا کرتے تھے اور میں سختی کو محسوس کیا تو سمجھ گیا یہ زبان نہیں ہو سکتی یہ کسی کا ہاتھ نظر آ رہا ہے اب اندالت کیجئے کیسے کریم آقا کتنا امت کا درد ہے کتنی مہربانی کتنی نایت ہے ہر ایک کے ساتھ سنورے کونین علیہ السلام آسانی کا بامرہ کرتے ہر ایک کی خبرگیری فرماتے حضرت امام زین العبدین رضی اللہ عنہ کے بارے میں شیرت نگار لکھتے ہیں کون امام زین العبدین امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہزادے ہیں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے نواسے کے شہزادے ہیں جنتی جوانوں کے سردار کے بیٹے ہیں شہزادے ہیں ساری عظمتیں فضیلتیں ان کو اللہ نے اتا کی ہے لیکن حالت یہ تھی کہ رات کا وقت ہوتا کسی کو پتا بھی نہیں چلتا حضرت امام زین العبدین رضی اللہ عنہ غریبوں مسکنوں کے پاس جاتے تھے اور اپنی معروف حالت میں نہیں جاتے تھے ایسی حالت میں جاتے تھے کہ وہ پہچان نہیں سکتے کہ کون ہے اور اپنی مبارک پیٹ پر غلے کے دھیر لیتے غلے کی بوریوں کو رکھتے تھیلوں کو لیتے اور غلہ لے جا کے غریبوں کو دیا کرتے تھے اور اس غریب کو پتا بھی نہیں چلتا تھا کہ کون لا کر دے رہا ہے اور دوستوں کو بھی پتا نہیں تھا غلاموں کیونکہ آپ کیا کر رہے پتا کب چلا جب آپ کا وصال مبارک ہوا آپ کو جس میں مبارک غسل دے میں کے لیے لوگ جب حاضر ہوئے تو دیکھا کہ مبارک پیٹ پر نشان نظر آ رہے ہیں مسلسل یہ نشان دیکھ کر سمجھ گئے یہ تو حمالی کرنے والوں کی پیٹ پر نشان ہوتے ہیں اب اس راست کو معلوم کرنے کے لیے جستدو کی ہے معلوم نے ہوا گھر والوں نے گھر والوں نے بھی انتظار کر رہے تھے جو روزہ نہ ہمیں لاکر کھلاتے تھے اب کب آ رہے ہیں نہیں آمے سے پتا چلا کہ وہ ایک جو لاکر ان کے گھروں کو بھرتے تھے غلے سے وہ حضرت امام زین العابدین تھے اب اندالہ کر یہ کتنی بڑی شان ہے اللہ اکبر دعا کر دے تو جنت سے ان کے حق میں نعمتیں اتر جائے مگر وہ سمجھتے تھے کہ نہیں ہمارا حق ہے کہ ہم غریبوں کی دستگیری کرنا ہمارے گھرامی کی شان ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ یہ فکر کہاں سے پائی تھی بارگاہ حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فکر پائی تھی تو یہ اللہ کے محبوب پاکی پاکی ذات علیمات ہیں غصوہ ہے آقا علیہ السلام کا کہ ہر ایک کے ساتھ ہم اس کے حقوق ودا کریں مانگنے والوں کو بھی دینا چاہیے جو مانگتے نہیں ہیں ضرورت مند ہے نظر انداز کر دے جاتے ان کا بھی خیال کرنا ہماری شرعی ذمہ داری اور اخلاقی ذمہ داری ہے رمضان کے بابرکت مہینے میں سہر و افطار میں جہاں آلہ سے آلہ نعمتیں ہم کھا رہے ہیں اس موقع پر ہمیں بھی غریبوں کا خیال کرنا چاہیے ان لوگوں کی تاب بھی ہماری نگاہ اٹھنی چاہیے جو کھانے سے محروم رہ جاتے ہیں جن کے پاس افطاری کے لئے خجور بھی نہیں ہوتے ہیں سہر میں صرف پانی پر سہر کر لیتے ہیں ایسے بھی گھرانے ہیں دنیا میں ایسے بھی غریب لوگ ہیں ان کا بھی جو حق ہے وہ پہنشانہ ہماری ذمہ داری ہے ایک بہت بڑا عدیب ہے مصطفی لطفی و انفلوتی مصر کے بڑے مائناز عدیب کہلاتے ہیں وہ ان کے عدبی مضامین جام نظامیہ میں بھی پڑھائے جاتے ہیں ایک ان کا مضبون ہے الغنی یو الفقیر اس میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے وہ ایک افسانہ نگار ہے اس انداز سے گفتگ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں ایک مقام پر گیا تو ایک شخص کو دیکھا کہ پیٹ کی تکلیف سے بے خرار رد رہا رہا تھا پیٹ میں درد ہے بے چین ہے بے چین ہے آگے دیکھا ایک اور ایک شخص بھی وہ بھی پیٹ کی تکلیف سے بے چین ہے دونوں بھی ایک ہی درد کی بدا سے رو رہے ہیں وہ بھی رو رہا ہے اور یہ بھی رو رہا ہے پہلے والے سے میں نے پوچھا کہ پیٹ میں تکلیف کیوں کر رہے تو کہا زیادہ مقدار میں کھانا کھا لیا بدحضمی کا شکار ہو گیا پیٹ میں درد ہے طلب رہا ہوں بے چین ہو رہا اس کے پاس پہنچا پوچھا بھائی تم کیوں پیٹ کے درد میں بے قرار ہو پیٹ کے درد سے کیوں تکلیف محسوس کر رہے ہو تو کہا فاقہ کشی کی